نحمده و نصلي و نسلم على رسوله الكریم اما بعد فاعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صدقاللہ علی عظیم رب العالمین ہمیں نور قرآن پاک سے منظر فرمائے آمین ولما دخلو علی یوسف اور جب یوسف علیہ السلام کے پاس بھائی حاضر ہوئے تو آپ نے ان کی دعوت کی دعوت اس طرح کی کہ سب کے سامنے اس طرح تھال رکھے گئے کہ ایک تھال پر دو آدمی بیٹھیں یوسف علیہ السلام نے منظر دیکھا کہ آج بھی بھائی اسی نہج پر ہیں کہ دس بھائی جلدی جلدی پانچ تھال پر بیٹھ گئے اور بنی عمین کو کسی نے بیٹھنے کی اس صلحہ تک نہ کی بنی عمین رونے لگا اور کہنے لگا کاش آج میرا بھائی یوسف ہوتا تو آج اس محفل میں وہ میرے ساتھ بیٹھتا آپ نے اپنے بھائی کو اپنے پاس جگہ دی اور آپ نے فرمایا کہ چلو تم مجھے اپنا بھائی سمجھ لو میں تمہارے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں اور آپ حضرت یوسف علیہ السلام اس کے ساتھ کھانا کھانے کے لئے بیٹھ گئے یہ آپ نے تدبیر اختیار کی تھی آپ کو پتا تھا کہ میں اس طرح کروں گا تو ایسا ہی ہوگا تو آپ نے تدبیر اختیار کی تاکہ بنی عمین سے آپ کو تنائی میں بات کرنے کا موقع مل جائے اور انہیں احساس بھی نہ ہو وانا اگر آپ بنی عمین کو الگ کر کے گفتگو کرتے ہیں تو ان کا خیال اور ان کے نظریات جو ہے چمک سکتے ہیں کہ بھی یہ کیا بات ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ چاہتا تم مجھے اپنا بھائی بنانا پسند نہیں کرو گے تو بنی عمین رونے لگا اور کہا کہ مصر کا بادشاہ اگر میرا بھائی بن جائے تو یہ میری سعادت ہے مگر راہیل کا لخت جگر حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کا نام راہیل تھا راہیل کا لخت جگر اور یعقوب علیہ السلام کا نور نظر تم کیسے بن سکتے ہو یہ سنا تو یوسف علیہ السلام کے آنکھوں میں آسو آ گئے قول آپ آپ نے فرمایا انی انا اخوکا بے شک میں ہی تیرا بھائی ہوں آپ نے آہستہ سے یہ بات کہہ دی فلا تب تائس بما کانو یعملون پس آپ غم نہ کریں ان تمام کاموں پر جو یہ بھائی سو تیرے بھائی کرتے ہیں تو بنی امین نے کہا کہ اب میں واپس نہیں جانا چاہتا بس آپ یہ کے پاس رہوں گا یہ مجھے بہت تکلیف دیتے ہیں اور مجھے بہت تنگ کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ میں ابھی یہ راز کھولنا نہیں چاہتا اور تم یہاں رہنا بھی چاہتے ہو تو پھر اس کی ایک تدبیر کی جائے گی حضرت بنی امین نے کہا کہ میں ہر تدبیر سے گزرنے کو تیار ہوں آپ نے فرمایا جب کفلہ جائے گا تو میں اپنے خدام سے کہوں گا کہ میرا سونے کا وہ پیالہ لے کر آؤ جس سے میں غلہ ناپتا ہوں تو یہ غلہ ناپنے کا پیالہ ڈھونیں گے انہیں نہیں ملے گا تو یہ ڈھونڈنے کے لئے نکلیں گے اور مصر سے تم ہی باہر جا رہے ہوگے تمہیں یہ پکڑ لیں گے اور تمہارے سامان کی تلاشی لیں گے اور تمہارے سامان سے وہ پیالہ نکلے گا اس کی وجہ سے میرے خدام تمہیں گرفتار کر لیں گے اور اس طرح تم جو ہے میرے پاس رہ جاؤ گی انہوں نے کہا یہ تدبیر مجھے قبول ہے فلمہ اسجد جہزہم بجہازی سامان آپ نے تیار کر دیا ان بھائیوں کا جہالت سے قایتا فی رحل اخی وہ پیالہ جس سے غلہ ناپا جاتا تھا وہ پیالہ اپنے بھائی کے سامان میں رکھ دیا پھر یہ کافلہ روانہ ہوا اور آپ نے اپنے خدام سے کہا کہ میرے پیالہ کتا رہے تو خدام یہ سمجھے کہ کوئی جو چوری کر کے گیا ہے تو خدام کو تم معلوم نہ تھا کہ یہ تدبیر ہے تو وہ باہر نکلے اور ڈھوننے لگے پتہ چلا کہ یہی گیارہ افراد ہیں جو مصر سے باہر جا رہے ہیں اور یہ اجنبی لوگ ہیں انہوں نے ان لوگوں کو رکا فلمہ پھر ازانا معزن معزن کے معنی اعلان کرنے والا ازان دینے والے کو بھی معزن کہتے ہیں ازانا معزن اعلان کرنے والے نے اعلان کیا ایتہالعیر انکم لسارقون اے کافلے والوں بے شک تم ہمیں چور معلوم ہوتے ہو قالو واقبلو علیہن بھائی بولے اور ان کی طرف متوجہ ہوئے ماذا تفقدون کونسی چیز تمہاری گم ہو گئی ہے قالو بادشاہ کے خدام بولے نفقد سواع الملک ہم بادشاہ کا پیالہ نہیں پاتے وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِیْرِ بادشاہ نے یہ اعلان کیا ہے کہ جو اس پیالے کی خبر دے گا بادشاہ اسے انعام میں ایک اونٹ کے برابر غلہ دے گا وَأَنَ بِهِ زَغِين اور بادشاہ نے یہ بھی کہا ہے کہ میں اس کا ذمہ دار ہوں یعنی اس کی حفاظت نہیں کروں گا کوئی چور کی مجھے خبر دے یا جس کے پاس اس نے پیالا دیکھا ہو وہ مجھے بتائے قَالُو وہ بولے تَلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ قَسَم لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا تم جانتے ہو کہ ہم یہاں پر لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ زمین میں فساد کرنے نہیں آئے ہم تو نبی کی اولاد ہیں ہم چوری کیوں کریں گے وَمَا كُنَّا سَارِقِين اور ہم چور نہیں ہیں جب حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ اطلاع دی گئی کہ وہ تو یہ کہتے ہیں ہم نبی کی اولاد ہیں چوری جیسا جرم ہم کیسے کریں گے تو آپ دل میں مسکرانے لگے اور فرمایا کہ کاش تم نے اس بات کو سمجھا ہوتا تو نہ تو مجھے رسیوں سے باندھ کر مار کر کوئے میں پھینکتے اور نہ ہی مجھے کافلے کے ہاتھ غلام بنا کر بیج دیتے اور نہ ہی تم جھوٹ بولتے قَالُو وہ بولے یعنی بادشاہ کے خدام بولے فَمَا جَزَاؤُهُ اِن كُنْتُمْ قَاظِبِينَ کہیں کافلے والوں اگر تم جھوٹ بول لگے ہو اور تمہارے سامان سے وہ اگر پیالہ نکل جائے تو اس کی سزا کیا ہوگی بادشاہ کا جو قانون تھا اس میں یہ تھا کہ چور اگر پکڑا جائے تو اس کی کمیز اتار کر اس کا مو کالا کر کے گدے پر بٹھایا جائے اور پوری شہر میں اس کو گھمایا جائے حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو اس طرح سزا تو دلوا نہیں سکتے تھے تو آپ نے خدام کو یہ سکھا کر بھیجا تھا کہ ان سے پوچھنا کہ چور کی کیا سزا ہے یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں چور کی یہ سزا تھی کہ چور اس کا غلام بن جائے گا جس کا مال اس نے چُرایا ہوگا اس طرح آپ نے تدبیر اختیار کی اور حضرت بنیامین کو آپ نے اپنے لئے حاصل کر لیا قولو وہ بولے جزاؤوہو یعنی یوسف علیہ السلام کی بھائی بولے چور کی سزا یہ ہے مَوْ غُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤوہو جس کے سامان میں پیالہ ملے وہ غلام بن جائے گا مد شکہ قَدَالِكَ نَجَزِغْوَالِمِينَ ہم اسی طرح ظالموں کو چوروں کو سزا دیتے ہیں ہماری شریعت میں تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت کے مطابق یہ مسئلہ بیان کیا کہ جو چور ہوگا وہ اس کا غلام بن جائے گا جس کی اس نے چوری کی ہے اب بادشاہ کے خدام یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو لے کر اور ان کے سامان کو لے کر بادشاہ کے پاس پھائے حضرت یوسف علیہ السلام اس وقت بادشاہ تھے مصر کے لیکن بھائی انہیں نہ پہچان سکے تھے حضرت یوسف علیہ السلام نے سامان کی تلاشی شروع کی یعنی آپ کے حکم پر آپ کے سامنے آپ کی نگرانی میں آپ کے خدام نے آپ کے بھائیوں کے سامان کو کھولنا شروع کیا حضرت یوسف علیہ السلام نے یہاں بھی یہ تدبیر اختیار فرمائی کہ بنی امین کے سامان کی تلاشی سب سے آخر ملی سب سے پہلے بیگر بھائیوں کے سامان کی تلاشی لی گئی بھائیوں کے سامان سے کچھ بھی نہ نکلا پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام نے حکم دیا اور بنی امین کے سامان کی تلاشی ہوئی تو اس میں سے بادشاہ کا وہ پیالہ جس سے حضرت یوسف علیہ السلام جو کہ خود بادشاہ ہیں آپ اس پیالے سے غلہ ناپا کرتے تھے تو سونے کا پیالہ تھا وہ پیالہ بنیامین کے سامان سے نکلا فَبَدَعَ بِعَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ بِعَاءِ اَخِي بس یوسف علیہ السلام نے اپنے سوتے لے بھائیوں کے سامان کی تلاشی پہلے لی اپنے سگے بھائی بنیامین کے سامان کی تلاشی لینے سے پہلے اور اس کے بعد پھر بنیامین کے سامان کی تلاشی لینے فَبَدَعَ بِعَاءِ اَخِي پس یوسف علیہ السلام نے اس پیالے کو نکالا اپنے بھائی بنیامین کے سامان سے یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیوں کیا کیونکہ حضرت بنیامین کی یہ خواہش تھی کہ آپ اپنے پاس مجھے رکھ لیں میں واپس جانا نہیں چاہتا تو آپ نے کہا کہ یہ راز ابھی ظاہر نہیں کرنا کہ میں تمہارا سگا بھائی ہوں اس لیے آپ نے یہ تدبیر اختیار فرمائی قدالکہ اسی طرح قِدْنَا لِيُوسفَ ہم نے یوسف علیہ السلام کو تدبیر کرنا سکھایا مَا كَانَ لِيَا خُدَا أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ حضرت یوسف علیہ السلام اس ملک کے بادشاہ کے قانون کے مطابق اپنے بھائی کو حاصل نہ کر سکتے تھے کیونکہ وہاں سزا کا قانون تھا لیکن چور غلام نہیں بنتا تھا تو آپ نے یعقوب علیہ السلام کی شریعت ان سے معلوم کی اور بھائیوں نے اس شریعت کے اقلال کیا اس قانون کی روح سے آپ نے حضرت بنیامین کو اپنے پاس رکھ لیا اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللَّهُ مگر یہ کہ اللہ چاہے جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے نَنْفَعُ دَرَجَاتِ مَنْ نَشَاءَ ہم جس کے چاہیں درجات بلند فرماتے ہیں یعنی کوئی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے درجات اللہ تعالیٰ نے بہت بلند فرمائے اور ان کی فضیلت کا یہاں پر بیان ہے وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ اور ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے یعنی یہ بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو علم کے کون سے خزانے دیئے ہیں کسی کو کون سے خزانے دیئے ہیں تو لوگوں میں علم کی مناسبت سے تفاوت ہے اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی فیلڈ میں ایک ہی فن میں کوئی کسی سے زیادہ ماہر ہوتا ہے اس ماہر سے زیادہ ماہر موجود ہے اور سب سے بڑا عالم اور سب سے زیادہ جاننے والا تو صرف اللہ تعالیٰ ہے لہذا اپنے علم پر ہمیں ناز نہیں کرنا چاہیے بلکہ اللہ نے اگر علم دیا تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے قولو یوسف علیہ السلام مہربانی کر رہے ہیں لیکن بھائیوں کو نہیں معلوم کہ یہ یوسف ہی ہیں وہ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کہتے کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام پہلے وزیر آزم بنے اور وزیر آزم کو مصر میں عزیز مصر کہا جاتا پھر ہم بادشاہ بن گئے لیکن چونکہ پرانا بادشاہ زندہ تھا اس نے سارے اختیارات آپ کو دے دیئے تھے لیکن پھر بھی حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کہلاتے تھے تو یہ کہنے لگے ہے عزیز مصر ایسرق فقد سرقا اخل لہو من قم اگر بنیامین نے چوری کی ہے تو اس کے بھائی یوسف نے بھی اس سے پہلے چوری کی ہے اور یہ اب انہوں نے اظہار کر دیا کہ یہ دونوں بھائی یوسف اور بنیامین چونکہ ہمارے سوتیلے بھائی ہیں اس لیے ہمارے والے صاحب تو بڑے نیک اور پرسا ہیں وہ تو نبی ہیں ان دونوں پر ان کی ماں کا اثر ہے اور نعوذ باللہ نزالے انہوں نے کہا یوسف بچور تھا نعوذ باللہ نزالے اور بنیامین نے بچوری کی یعنی وہ دربار میں اپنی عزت بچانے کے لیے یہ جملے کہنے لگے کہیں بادشاہ کے دل میں نہ آئے کہ جب ان کا بھائی چور ہے تو یہ باقی دس بھی چور ہوں گے حالانکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کوئی چوری نہیں کی اور جسے وہ چوری کہہ رہے تھے وہ تو بہت بڑی نیکی تھی حضرت یوسف علیہ السلام جب چھوٹے تھے تو آپ کا نانا مشرق تھا ایک دن آپ نے اپنے نانا کے بدھ کو لیا اور اسے توڑ دیا توڑ کر اسے گندی نالی میں پھینک دیا تو یہ تو چوری نہیں بلکہ یہ تو بہت بڑی سعادت ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بچمن میں بھی شرق سے اور بدھ پرستی سے اس قدم نفرت کیا کرتے تھے لیکن جب انسان اپنے دل میں کسی کے لئے نفرت رکھتا ہے تو پھر ہر اچھا کام بھی اسے برا لگتا ہے اب آپ سوچیں کوئی آپ کے موہ پر آپ کو چور کہے اور آپ نے چوری نہ کی ہو کچھ بھی ہے آپ کے چہرے پر ناغواری کے آثار ضرور آ جائیں گے آپ کے چہرے سے ظاہر ہو جائے گا کہ آپ کو برا لگا یوسف علیہ السلام نے ان تمام باتوں کو اپنے جی میں رکھا اور ان کے سامنے اپنے چہرے سے بھی اس کا اظہار نہ کیا آپ نے فرمایا اپنے دل میں فرمایا تم ہی سب سے زیادہ شریع اور سب سے زیادہ گناہ کرنے والے ہو میں نے کوئی چوری نہیں کی تم اپنے کرتوتوں کو بھول گئے اور مجھ پر الزام لگاتے ہو گئے اب دیکھیں بادشاہ وقت ہے اور آپ وہ زمانے کی بادشاہوں کا اصول دیکھیں کہ انہیں اتنا اختیار ہوتا ہے جسے چاہیں اس کی گردن اڑا دیں یوسف علیہ السلام کے صبر پر قربان جائیے کہ آپ نے اب بھی انتقام سے کام نہ لیا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَوْصِفُونَ اور جو تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جاننے والا ہے یہ سب باتیں آپ نے زبان سے نہیں کہیں آپ نے دل میں یہ باتیں کہیں آپ کو معلوم ہے کہ کبھی ہم کسی سے گفتو کرتے ہیں تم زبان سے نہیں کہتے ہیں ہمارا دل اسے کہہ رہا ہوتا ہے بے شک اس بنیامین کے والد جو ہمارے بھی والد ہیں شیخم کبیرن ہیں یعنی ان کی عمر بہت زیادہ بڑی ہو گئی ہے اور وہ یوسف کی جدائی کے بعد سے بڑے رنجیدہ رہتے ہیں اگر آپ نے بنیامین کو لے لیا یہ بنیامین کی جدائی برداشت نہیں کر سکیں گے فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ بس آپ ان کی جگہ پر بنیامین کی جگہ پر ہم میں سے کسی کو لے لیں بے شک ہم آپ کو احسان کرنے والا دیکھتے ہیں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ بڑے محسن ہیں تو آپ مزید احسان کیجئے اور اس کے بدلے میں ہمیں لے لیجئے قَالَ مَعَذَ اللَّهُ آپ نے فرمایا اللہ کی پناہ اَنَّا خُدَا اِلَّا مَوَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ ہم تو اسی کو لیں گے جس کے پاس ہمیں سامان ملا ہم تو اسی کو لیں گے جس کے پاس ہمارا سامان ہمیں ملا اِنَّا اِذَا لَّهُ عَالِمُونَ اگر ہم ایسا نہ کریں بے شک اس وقت ضرور ہم حد سے بڑھنے والے ہو جائیں گے یعنی آپ نے ایک قانون بیان کیا کہ قانون تو یہی ہے کہ جس کے سامان سے چیز نکلی ہے وہ ہی یہاں پر رہے اور اگر ہم اس قانون سے ہٹتے ہیں تو ضرور لوگ ہمیں کہیں گے کہ آپ نے ظلم کیا اور آپ حد سے بڑھ گئے موسیقی